بسم اللہ الرحمن الرحیم سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام کے درمیان فاصلے کو کم کرنا ہے شہریوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے شہریوں کے مسائل کے لیے ہمارے دفاظر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی بلدستی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے سپی سیولائن ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایات پر جنائیم بیش و ناصر کی خلاف کاروائیوں کا اصل اطلاع جاری ہے سپی سیولائن ڈاکٹر عبدالحنان کی اسے چوتھانہ شالی مار رفضال حسین اور پولیس ٹیم کو عمدہ کارکردگی پر شاہ باش چشتیاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سائیما چودری کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر بہاول نگر ذولفکار احمد نے کہا ہے کہ دلائی اور تحصیل افتران ہسپتالوں میں شہریوں کو بہتر تقیبی سولیات کی فراہمی کے لیے فیلڈ میں متحر رکھیں انہوں نے ڈی ایج کو ہسپتال بہاول نگر کے چانک دورہ کے موقع پر ہسپتال میں مفلی وارٹ کا موائلہ کیا سٹاف کی حاضری کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر نے ہسپتال میں عدویات کی کوالٹی اور دستیابی سمیت دیگر نظام کے بارے میں خصوصی طور پر وزیڈ کیا تھا ڈیپٹی کمیشنر نے مریضوں اور ان کے لوائکین سے ہسپتال میں دی جانے والی طبی سولیات کے بارے میں اگاہی لی اس موقع پر انہوں نے کہا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے ہدایات پر شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بزادہ خود تمام ہسپتالوں بنیادی مراکز سہد اور ہیلتھ یونٹ کے وزیڈ کر رہا ہوں تاکہ عوام کو دی جانے والی سہولیات کا خود جائدہ لیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ہماری مکمل توجہ اسی بات پر مرکوز ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں اس پی کینٹ عویس شفیقی ہدایات پر موٹسائیکل چور گینگ کے خلاف پولیس ان ایکشن ایسے چو باٹاپور کی پولیس ٹیم کی ہمراہ بڑی کاروائی 29 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تین رکنی اظہر اور اجی موٹسائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ملدیمان میں سرغنہ اظہر شہزیب اور اتشام شامل ہیں ترجمان پولیس کے مطابق ملدیمان سے موٹسائیکل موبائل فون پسٹل اور اسلحہ دیگر برامت کر لیا گیا ملدیمان کا غیر قانونی پارکنگ اور بغیر لاکھ کے کھڑی موٹسائیکل چوری کرنے کا اعتراف ملدیمان کی خلاف مقدمہ درج کر کے مدید دفتے شروع کر دی گئی اس پی کینٹ نے ایسے چو باٹاپور عبدالواحد اور دیگر پولیس ٹیم کو امدحکار کردگی پر شاہ باش دی لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں باغبانپورہ کے علاقے میں فائرنگ سے نوجوان پچیس سالہ قاسم کے قتل ہونے کا معاملہ اس پی کینٹ اویس شفیق نے اسے چو باغبانپورہ بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر موجود ہیں پولیس اور فراندک ٹیموں نے جائے وگوہ سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیئے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا مقتول کے والد محبوب احمد کی مدیت میں نامدد ملدم علی بٹ اور دیکر کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا اس پی کینٹ اویس شفیق نے کہا ملدمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی جل ملدمان قانون کی گرفت میں ہوں گے ملدمان کو سخت صدا دلوائی جائے گی نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی سیون نیوز